سلام دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کمپنی کی جو اپنے ملک کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہیں یہ ایک ایسی کمپنی ہیں جو آپ کی ہٹ چیز کو کنٹرون کرتی ہے آپ کے برنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا چاہے وہ پھر کپڑوں کا برنڈ ہو یا انٹریٹیرمنٹ انڈرسٹری ہو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک کمپنی اتنی پاورفول ہے کہ پوری دنیا میں فینینچل کرائسیس لا بھی سکتی ہے اور انہیں ختم بھی کر سکتی ہے اب اگر کمپنی اتنی پاورفول ہے تو اس کا سی ایو کتنا پاورفول ہوگا انٹریٹن بات یہ ہے کہ یہ شخص نہ تو کوئی پولیٹیشن ہے اور نہ ہی کسی راجہ مہاراجہ کا بیٹا ہے اور نہ ہی یہ پاورول کمپنی انہیں کسی ویراست میں ملی ہے نہ تو یہ کوئی فیمس پلیئر ہے اور نہ ہی یہ کوئی فیلم ایک پر ہے دوستو ہم جس کمپنی کی بات کر رہے ہیں اس کمپنی کا نام ہے بلیک روک یہ ایک امریکن کمپنی ہے اور اس کو آن کرتے ہیں لیری فنگ لیری فنگ بلیک روک کے سی ایو ہیں دوستو بلیک روک کے ایک فینینچل انویسمنٹ کپنی ہے یہ لوگوں کے ایسٹس کو منیج کرتی ہے دوہزار بائس کے ڈیڈا کے مطابق بلیک روک دس ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ورد کے ایسٹس کو منیج کرتا ہے آخر یہ دس ٹریلین ڈالر ان کے باس آیا کہاں سے ایسٹس کو منیج کرتے ہیں دوستو یہ کمپنی اتنی بڑی ہے کہ امریکہ کی 50% ایکانومی کا حصہ یہی کمپنی سنبھالتی ہے پچھلے سال بلیک روک کمپنی کو 1.7 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے جو ان کی ٹوٹل ورد کا almost 1.8% بڑھتا ہے یہ پھر بھی اتنا زیادہ ہے کہ کچھ ملکوں کی جی ڈی پی بھی 1.7 ٹریلین ڈالر نہیں ہوتی دوستو آپ کے مند میں ایک ساتھ کافی سوال اٹھ رہے ہوں گے یہ لیری فنگ کورٹ ہے بلیک روک سٹارٹ کیسے ہوئی بلیک روک کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے بلیک روک اتنی زیادہ سکسس میں کیسے ہے اتنا پیسہ آنے کے بعد وہ پیسہ جاتا کہاں پہ ہے اور اگر یہ کمپنی اتنی ہی زیادہ سکسسفل ہے تو یہ سرخی میں کیوں نہیں رہتی ان سبھی چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ستر برس کے لیری فنگ پیدا ہوئے دو نومبر انیس سو بھاون میں یعنی ٹو نومبر نائنٹین فیفٹی ٹو میں لیری فنگ کا جن میں ایک جویش پریوائر میں ہوا لیری فنگ کی ماں کا نام لیلا جو ایک انگلیش پروفیسر تھی اور ان کے باپ کا نام فریڈرک تھا جو ایک جوتے کی شاپ چلاتے تھے لیری فنگ کی ایجوکیشن کی اگر بات کر رہے تو انہوں نے پولیٹیکل سائنس پہ بی اے کیا اور دن ریل اسٹیٹ میں ایم بی اے کیا اب یہ ایجوکیشن بہت زیادہ کنیکٹیٹ نہیں ہے بڑی ڈائیورس ایجوکیشن ہے یعنی پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے بی اے کرا اور دن ریل اسٹیٹ میں انہوں نے ایم بی اے کیا انیس سو چوہتر میں لیری فنگ کے شادی ان کی کالیج کے پریمی کا لوری سے ہوئی اور ان کے تین بچے ہوئے جن میں سے جوشوہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے جو انسو کیپیٹل کا سی اے او ہے اس کے دو سال بعد لیری فنگ نے انیس سو چھہتر میں نیو یورگ بیس انویسمنٹ کمپنی فرس بوسٹن میں ایز ای سیکیورٹی ٹریڈر کام کرنا شروع کر دیا اب یہاں پر ڈائیورسٹی دیکھئے دوستو پولیٹیکل سائنس میں بی اے ریال اسٹیٹ میں ایم بی اے اور جوب فائنینشل مارکٹ میں شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے دوستو کہ وہ پولیٹیکس اور پیسے کو اتنا زیادہ اچھے سے منیج کرنا جانتے ہیں بڑا ہی کم سمیے میں لیری ایک سیکیورٹی ٹریڈر سے منیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹر پہنچ جاتے ہیں اب دیکھا جاتے ہیں یہ پروگرس کافی انمیجنیبل تھی اکتیس سال کے عمر میں ہی لیری انگ فرس پوسٹن کے ایم ڈی بن گئے تھے اور اگلے دس سالوں میں انہوں نے فرس پوسٹن کمپنی کو ایک بلین سے زیادہ کا فائدہ دیا تھا حالات اس قدر سازگار تھے دوستو کہ کمپنی کا سٹاپ اور کمپنی کے سٹیکھولڈر لیری فنگ کو آنے والا سی ای او کی نظر سے دیکھتے تھے لیکن تبھی سال نائنٹین ایٹی سکس میں لیری فنگ کی زندگی میں ایک ایسا ٹویسٹ آیا جس کو شاید سے کبھی کسی نے امیجن نہیں کیا سال نائنٹین ایٹی سکس کے فرس کورٹر میں لیری فنگ کی ایک پریڈکشن غلط ثابت ہو گئی تب فرس پوسٹن کمپنی اور اس کی انویسٹرز کو آرموسٹ ہنڈر میلین ڈالرز کا لاؤس ٹھیلنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی لیری فنگ کو باہر کا راستہ دکھا دیتی ہیں اور کمپنی سے الگ ہونے کے بعد لیری فنگ اپنے ایک پرانے دوست ٹرال سے ملتے ہیں جو اس وقت لیمین ہیوٹن انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے پروف نے لیری کو اپنی جوب ڈس سیٹیفیکشن کے بارے میں بتایا دونوں نے مل کر ڈی سائٹ کیا کہ وہ ایک نئی کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں جو فینینشل سیکیورٹیز جیسے سٹاکس بونڈز اس کے راؤنڈ ایک فینینشل فرم کو سٹارٹ کریں گے اب لیری فنگ اس بات کو بھول نہیں باہ رہے تھے کہ فرس پوسٹن کو ایک بلین ڈالر کا فائدہ دینے کے بعد بھی انہوں نے لیری فنگ کو باہر کا راستہ دکھا دیا تھا لیکن لیری فنگ اس بات کو بہت خوبی جانتے تھے کہ کمپنی کو لوسز ان کے پیٹ ڈسیئن کی وجہ سے ہوئے تھے تو وہ اس بات کو لے گا بہت زیادہ چنتیت بھی نہیں تھے اپنے پرانے ایکسپیرینسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیری اس پر نہ صرف پیسے کو اچھے سے کنٹرول کرتے ہیں بلکہ سیکیوریٹس کو بھی اچھے سے منیج کرتے ہیں جس میں ریسک انیلیسز اس پر بہت زیادہ فاکس کیا جاتا ہے کیونکہ پچھلے کے اپنے میں ہوئے لوسز بھی لیری کی ریسک انیلیسز کی لاپروہی کی وجہ سے تھا کچھ ٹائم میں دوستو لیری اپنے اور پرانے دوستوں سے اور پرانے کلائنٹ سے ملے جن کو وہ جا کر اپنا آئیڈیا بتاتے لوگوں کو ان کا آئیڈیا پسند آتا اور وہ لیری کے ساتھ جھوڑنے کی کوشش کرتے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول روبرٹ کپیٹو نے پلے کیا جو فرس پوسٹن میں لیری فنگ کے رائٹ ہینڈ تھے اب لیری فنگ کے ٹیم تو ڈیویلپٹ ہو گئی تھی لیکن ان کو کام شروع کرنے کے لیے انویسمنٹ کی ضرورت تھی اسی کے چلتے لیری کی ملاقات ہوتی ہے سٹیو شوارسمنٹ سے جنہوں نے اس سے کچھ عرصہ پہلے بلیک سٹون گروپ نام کی ایک پرائیوٹ ایکوٹی فرم کی شروعات کی تھی لیری سٹیو سے ملنے کے بعد انہیں کسی نہ کسی طرح اپنی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے منا لیتے ہیں اور شوارسمنٹ سے فائیف ملین ڈالر کی فنڈی لے کر اپنی کمپنی سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کو وہ نام دیتے ہیں بلیک سٹون فائننیشل منیجمنٹ کمپنی بلیک سٹون گروپ کا دوستو مارکر میں کافی اچھا نام تھا جس کی وجہ سے لیری فنگ کو بڑے لوگوں کو یعنی بڑے کلائنٹس کو اٹرٹ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا اور اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کی بیسس اور اپنے ورک ایکسپیرینسز کی بیسس پہ لیری فنگ نے بڑے کلائنٹس کو آسانی سے ایک وائک کر لیا اور انہوں نے بڑے کلائنٹس سے بہت زیادہ سٹرونگ کنیکشن اور کافی زیادہ فنڈنگ بھی حاصل کی دیکھتے ہی دیکھتے دوستو لیری فنگ کا بزنس آسمان کیوں چاہیے کچھ ہونے لگا آپ امیجن کر کے دیکھیں وہ کمپنی جو چھ مہینے پہلے پانچ بلین ڈالرز کی فنڈنگ لے کر سٹارٹ ہوئی اور اس کے چھ مہینے بعد وہ ٹو پوائنٹ سیون بلین ڈالرز کے ایسٹس کو مینج کر رہی ہے اور اس کے چار سال بعد یہ فگر ٹو پوائنٹ سیون سے بڑھ کر سیونٹین بلین ہو گیا اور اس کے دو سال بعد یہ فگر سیونٹین سے بدل کر ففٹی تھری بلین ڈالرز سکھ جا پہنچا اور پھر آیا سال نائنٹین انٹی فور دو لیری فنگ کی زندگی میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آنے مالا تھا اب سال نائنٹین انٹی فور میں ہوا یہ کہ لیری فنگ اپنی ٹیلنٹیڈ امپلائز کو سیلری کے ساتھ ساتھ کمپنی میں کچھ ایکوٹی بھی دیا کرتے تھے تاکہ وہ کمپنی کے ساتھ اچھے سے جوڑ سکے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے کمپنی کی پروگرس کے ساتھ اپنی پروگرس کو بھی جوڑ سکے جیسے جسے امپلائز بڑھتے گئے اور کمپنی گروہ کرتی گئی تو کمپنی کے 50% شیئرز گھڑتے گھڑتے دھیرے دھیرے 35 to 40% تک رہ گئے یعنی لیری فنگ نے اپنی کمانڈنی پوزیشن کو لوس کرنا شروع کر دیا تب سٹیو شورٹس میں نے ایک ایسا ڈیسینگ لیا جو شاید سے ان کی زندگی کا سب سے برا ڈیسینگ مانا جا سکتا ہے انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے 30% شیئرز بیچ کر اس کمپنی سے الگ ہو جاتے ہیں یعنی بلیک سون کمپنی سے الگ ہو جاتے ہیں اب دیکھے جائے تو سٹیو شورٹس میں نے لیری فنگ کو سب 5 ملیون ڈالرز کی فنڈنگ دی تھی اگر وہ آج بھی اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوتے تو وہ اراؤنڈ 50 بلیون ڈالرز کی راؤنڈ ہوتی اب سٹیو شورٹس میں کے الگ ہونے کے بعد لیری فنگ نے اپنی کمپنی کا نام چینج کر دیا جو بلیک سون سے بدل کر بن گیا بلیک روک اب بلیک روک نام ملنے کے بعد تو دوستو منو لیری فنگ کی بزنس کو پر لگ گئے اور وہ ہوا سے باتے کرنے لگتے بلیک روک کمپنی اتنی زیادہ گروہ کر چکی تھی کہ اٹھے کسی بھی ایمپلوئے کے یا کسی بھی سٹیک ہولڈر کے آنے یا جانے سے بلکل بھی فرق نہیں پڑا تھا اسی کے ساتھ ساتھ سال 1999 میں یعنی 1999 میں بلیک روک مارکٹ میں اپنا IPO لاتی ہے جسے اس وقت 900 ملینز کی فننگ ملی اور ساتھی ساتھ چودہ ڈالر کا شیئر پرائز بھی آفر ہوا اب بلیک روک کمپنی نے پیچھے من کر دوبارہ نہیں دے گا انہوں نے نہ صرف سٹاپ اور بانڈز میں ڈیل کیا بلکہ انہوں نے پینچن فنڈز میں بھی ڈیل کرنا شروع کر دی ہے سال 1998 سے لے کر 2005 کے دوران ہر بڑے انویسٹر کو اپنی کمپنی کے لیے یا اپنے پیسے کے لیے ایک ایسا میڈیم چاہیے تھا جو ان کے پیسے کو گرو کر سکے جو ان کے پیسے کو سیکیورٹی دے سکے اور اسے گروت کی طرف لے کر جا سکے ان کی تلاش لیری فنگ پر آ کر ختم ہوئی سال 1999 میں بلیک روک کمپنی 165 بلین ڈالر کی ایویویشن کی ایسٹس کو منیج کر رہی تھی جو بڑھ کر 2014 میں 4 ٹریلین تک پہنچ گئی اور دنیے کی سب سے بڑی ایسٹ منیجمنٹ کمپنی کے طور پر سامنے آئی اور اب 2022 تک کی ڈیٹا کے مطابق بلیک روک 10 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ کی ایسٹس کو منیج کر رہا ہے اور آنے والے کچھ سالوں میں انیلیسس کے مطابق بلیک روک 15 ٹریلین ڈالرز تک کے ایسٹس کو منیج کر رہا ہوگا یہاں تک ہم سب سمجھ چکے ہیں کہ بلیک روک کمپنی شروع کہاں سے ہوئی ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اب یہ کمپنی اتنی زیادہ پاورفول ہے اور آج اس کی پوزیشن کیا ہے یہ سب آتے جاننے کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے کہ بلیک روک کمپنی آخر اتنا پیسہ کہاں انویسٹ کرتی ہے اس کا ہماری لائف کے اوپر کیا انفلونس ہے اور ہماری لائف کو یہ کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے تو بلیک روک کمپنی دنیا کی ہر بڑی فرم چاہے وہ کپڑوں کا برینڈ ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ کوئی بڑی کار کمپنی ہو چاہے وہ انٹرٹیرمنٹ انٹسٹری ہو سب ہی میں انویسٹ کر کر باتھی ہے اگر آسان لفظوں میں بتایا جائے تو بلیک روک دنیا کی ہر میجر ہر بڑی کمپنی میں یعنی ہر فلڈ میں انویسٹمنٹ کر کے باتھی ہوئی ہے اگر ہم ٹیکنالوجی کمپنیز کی بات کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے گوگل کا نام آتا ہے پھر میکروسوفٹ ایپل فیس بک یا پھر ایمیزون ان سب میں بلیک روک کا شیر موجود ہے کار کمپنی کی بات کی جائے تو ٹیسل میں بھی بلیک روک کے شیرز ہیں ٹیلی ویڈیا کی بات کی جائے تو انڈی ٹی وی کولکوم ویزا ماسٹر کارڈ ان سب میں بھی بلیک روک کے شیرز موجود ہیں اس کے بعد اگر ہم بڑی فوڈ چینز کی بات کریں تو ان میں بیبریجز کمپنیز میں جیسے کوکو کولا پیپسی اور اس کے علاوہ میکٹونلز ان سب میں بھی بلیک روک کی انویسٹمنٹ ہے مختصر یہ کہ آپ جس بھی بڑی کمپنی کا نام لیں گے وہاں پر کہیں نہ کہیں بلیک روک کی انویسٹمنٹ یا ان کے شیرز آپ کو ضرور مل جائیں گے اور یہ انویسٹمنٹ نہ صرف ان سبی انویسٹریز میں جس کے ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ بینکز میں بھی بلیک روک کمپنی کا شیر موجود ہے آپ مانو یا نہ مانو آج کے ٹائم میں ہم جو بھی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں یا جو بھی چیز کنزیوم کر رہے ہیں اس کمپنی میں بھی بلیک روک نے انویسٹ کیا ہوگا چاہے وہ پھر اگری کلچر ہی کیوں نہ ہو آپ کو جان کر ہینار ہی ہوگی کہ گورنمنٹ ایمپلائز کو دی جانے میں سیلری میسیج جو پینچن فنڈز کا پیسہ الگ کیا جاتا ہے اس پیسے کو بھی بلیک روک ہی منیج کرتا ہے دنیا کی 50% سے زیادہ گورنمنٹ کی پینچن فنڈز کو بلیک روک کمپنی منیج کرتی ہے بات صرف یہ ہی نہیں ختم ہوتی اس کے علاوہ ہیلتھ بجٹ ڈیفینس بجٹ سوہم بجٹ اور بہت سے گورنمنٹل بجٹس کو بھی بلیک روک کمپنی ہی منیج کرتی ہے بلیک روک کمپنی کا پورٹ فولی اتنا زیادہ سٹرونگ ہے دنیا کی بڑی بڑی گورنمنٹ خود بلیک روک کو اپروچ کر کر اپنا پیسہ تھالی میں رکھ کر دیتی ہے کہ وہ اس کا پیسے کو منیج کر سکے اور اس پیسے کو گرو کر کے ان کے پیسے کو سیکیورٹی دے سکیں اس کی مصال آپ 2008 کے فینینچل کرائسس سے لے سکتے ہیں جب امریکن گورنمنٹ نے بھی سب سے پہلے بلیک روک کمپنی کو اپروچ کیا تھا انہیں فینینچل کرائسس سے نپٹنے کے لیے آپ کو یہ بھی جان کر حیرانے ہوگی کہ بلیک روک کمپنی جس بھی کمپنی میں ڈیریکٹلی انویسٹ نہیں کرواتی وہ اس کو منیج کرنے والی کمپنی میں انویسٹ کر دیتی ہے اب آپ یہ بات بہت 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 سمجھ گئے ہوں گے کہ بلیک روک کمپنی اتنی بڑی کمپنی ہے کہ وہ انڈیریکٹلی نہ صرف آپ کو مجھے بلکہ بھی دنیا کے ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کر رہی ہے اب آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بلیک روک کمپنی اگر اتنی فیمس ہے وہ بہت سے بڑی کمپنی اس کے طرح ٹی وی نیوز چینلز میڈیا یا ریپورٹس یا ایڈز میں ہمیں یہ کمپنی کیوں نہیں نظر آتی تو دوستو اس کے بیچے بلیک روک کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ بلیک روک چاہتا ہی نہیں کہ آپ اسے جانے کیونکہ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا بلیک روک کمپنی ویڈیا پر بھی کنٹرول رکھتی ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا پھر وہ الیکٹرونک میڈیا ہو بلیک روک ان سب پر بڑی ہی مضبوط گریپ رکھتا ہے کبھی بھی لیری فنگ ایلون مسک یا چیف بیزوس یا بل گیٹس کی طرح فیموس ایکٹیویٹیز میں نہیں نظر آئیں گے میں دعوے کی ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے 50% لوگوں نے لیری فنگ کا نام آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور شاید ہو سکتا ہے ان میں سے 50% لوگوں نے بلیک روک کا بھی نام آج پہلی دفعہ سنا ہو اگر آپ اس کمپنی کے بارے میں پیٹے سے جانتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے امید نے دوستو ہمیشہ کی طرح آپ کو ہماری ویڈیو انفرمیٹیب لگی ہوئی اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفرمیٹیب لگی تو ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے خوش رہیں آباد رہیں موسیقی